اگر آپ لوگ نے میرا پچھلا لیکچر نہیں سنا ہے تو دسکرپشن میں میں نے پچھلے والی لیکچر کا لنک بھی دیا ہوا ہے اور جو اگلا آنے والا لیکچر ہے اس کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں تو آئیے میٹابولیزم آف گلائکو جن سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ what is glycogen یہاں پہ آپ glycogen کے ایک پورشن کی تصویر دیکھ رہے ہیں glycogen glucose کا ایک پولیمر ہے اور اس میں برانچز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ glucose کے monomers ہیں یہ آپس میں through alpha 1-4 glycosidic linkage آپس میں بندے ہوئے ہیں اس لنکیج کو glycosidic band کہا جاتا ہے اسی طرح جہاں پہ برانچ بنتا ہے وہ carbon number 6 اور carbon number 1 کے درمیان ایک glycosidic linkage بننے سے برانچ بنتا ہے تو straight chain اور اس کے ساتھ ساتھ برانچ جو straight chain ہوتا ہے ان کے درمیان alpha 1-4 glycosidic linkage ہوتا ہے جبکہ جہاں پہ برانچ بنتا ہے وہاں پہ 1-6 glycosidic linkage ہوتا ہے اور اس کی جو complete structure ہے glycogen کی وہ کچھ اس طرح نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ highly branched molecule ہے اور اس کے center میں دیکھئے ایک enzyme یا protein ہے جس کا نام ہے glycogen glycogen اتنا highly branched کیوں ہیں اس کا ایک advantage ہے وہ یہ کہ اس سے multiple sites for the action of enzymes available ہوتے ہیں enzyme مختلف جگہوں پہ action کر سکتا ہے تو لہٰذا rapidly glucose 1-paspate release ہو سکتے ہیں muscle کی activity کے لئے اب یہ جانتے ہیں کہ what is glycogenin جو کہ ابھی آپ نے glycogen کے center میں ایک enzyme کا structure دیکھا وہ کیا چیز ہے یہ actually ایک protein ہے اور as a catalyst کام کرتا ہے اس لئے ہم اس کو enzyme کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ یہ glucose کو glycogen میں convert کرتا ہے یعنی اس کو polymerize کر کے glycogen بناتا ہے جس طرح PCR میں ہمیں ایک primer کی ضرورت ہوتی ہے DNA کے ایک portion کو amplify کرنے کے لئے اسی طرح glycogen کا polymer تیار کرنے کے لئے بھی شروع میں ایک primer کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ primer چند کلکوز مالیکیولم پر مشتمل ہوتا ہے اس primer کے بنانے کے عمل کو جو enzyme catalyze کرتا ہے وہ glycogenin کہلاتا ہے جب یہ پہلا شروع کا primer بنا دیتا ہے اس کے بعد دوسرے enzyme آ کر polymerization start کر لیتے ہیں glycogenin molecule دو chains کا بنا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اس لئے اس کو homo ڈائمر بھی کہا جاتا ہے اس enzyme کا تعلق glycoside transphrase enzyme کے classes سے ہے اب آئیے glycogen metabolism کی طرف glycogen بننے کو بھی metabolism کہا جاتا ہے اور glycogen توڑنے کو بھی metabolism کہا جاتا ہے glycogen بننے کے عمل کو glycogenesis کہتے ہیں جبکہ glycogen توڑنے کی عمل کو glycogenolisis کہا جاتا ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں glycogenesis یعنی glycogen formation glycogenesis کا مطلب ہے the synthesis of glycogen from glucose molecules یعنی glucose کے monomer سے glycogen کا polymer بنانے کی عمل کو glycogenesis کہا جاتا ہے glycogenesis کی pathway mainly muscle اور liver میں ہوتی ہے muscle glycogen کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو مومنٹ کیلئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ glucose کو readily available کر دیتا ہے glycogenesis کیلئے تاکہ اس سے آپ کو انرجی آسانی سے ملے جبکہ دوسری جانب liver glycogen کا کام یہ ہے کہ وہ ایک storage کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ جب بھی آپ کے blood glucose level کو maintain کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں سے یا تو glucose ٹھوٹ جائے یا glucose اس میں add ہو کے اس کو glycogen میں اضافہ کریں steps of glycogenesis glycogenesis کو ان مندرجیزیل step میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے step کو کہتے ہیں activation of glucose دوسری step کو initiation کہا جاتا ہے تیسرے کو elongation اور چوتھے step کو glycogen branching کہا جاتا ہے اب آتے ہیں پہلے step کی طرف یعنی activation of glucose اس step میں glucose کے ایک مالیکیول کے ساتھ ایک passpade group add کیا جاتا ہے یعنی اس کو passporelate کیا جاتا ہے اور یہ passpade group کہاں سے آتا ہے یہ ATP کے مالیکیول سے آتا ہے اس reaction کو دو قسم کے enzymes catalyze کرتا ہے ایک کو کہتے ہیں hexokinase اور دوسرے کو glucokinase enzyme کہا جاتا ہے مثل میں hexokinase enzyme ہوتا ہے جبکہ liver میں glucokinase enzyme اس reaction کو catalyze کرتا ہے دوسرے step میں glucose 6 passpade glucose 1 passpade میں convert ہو جاتا ہے یعنی isomerism ہوتی ہے اس isomerism میں glucose کے پاس جو carbon number 6 پہ passpade added تھا وہ remove ہو کے glucose number 1 پہ add ہو جاتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس glucose 1 passpade بنتا ہے اس reaction کو فاسپو گلوکو میوٹیز enzyme catalyze کرتا ہے یہ وہ step ہے جس کو ہم activation of glucose molecule کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ glucose 1 passpade is converted into uridine dipaspade glucose یعنی UDP glucose میں convert ہو جاتا ہے اور اسی کو activated glucose کہا جاتا ہے اس reaction میں glucose 1 passpade uridine tripaspade کے ساتھ reaction کرتا ہے جب glucose 1 passpade uridine tripaspade کے ساتھ reaction کرتا ہے تو uridine tripaspade سے دو passpade remove ہو جاتے ہیں اور as a result رہ جاتا ہے uridine monopaspade یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے uridine monopaspade یہ passpade کا ایک گروپ ہے اور یہ uridine کا molecule ہے تو uridine monopaspade رہ جاتا ہے جبکہ دو passpade یہاں سے remove ہو جاتے ہیں اور یہ uridine monopaspade پھر glucose 1 passpade کے ساتھ add ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ glucose ہے اور یہ carbon number 1 پہ passpade ہے جو کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں glucose 1 passpade تو یہ glucose 1 passpade ہے اور اس کے ساتھ add ہو جاتا ہے uridine monopaspade تو اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس دو passpade groups آ جاتے ہیں اور اس reaction کو جو enzyme catalyze کرتا ہے اس کو کہتے ہیں glucose 1 passpade uridine nylyl transprase next step میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو glucose ہے یہ molecule already available glycogen کے ساتھ add ہو جاتا ہے اور uridine dipaspade remove ہو جاتا ہے glucose سے اور اس reaction کو جو enzyme catalyze کرتا ہے اس کو کہتے ہیں glycogen synthase اور اس طرح ہمارے پاس جو glycogen بنتا ہے اس میں ایک glucose کا اضافہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو توڑا سا initiation کے step کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں glycogen synthase کا جو enzyme ہے وہ صرف اس وقت glucose کے residues glycogen کے ساتھ add کر سکتا ہے جب already ہمارے پاس چار glucose residues available ہوں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ glycogen synthases کیلئے ایک primer کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ primer کون بناتا ہے یہ شروع کی سلائنڈ میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کیلئے ایک enzyme ہے جس کا نام ہے glycogenین وہ پہلے اس کیلئے primer create کرتا ہے جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا glycogenین کے دو chains ہوتے ہیں ایک chain یعنی A دوسرے chain یعنی chain بی کے ساتھ glucose add کرنے کو catalyze کرتا ہے اور chain بی chain A کے ساتھ glucose کی addition کو catalyze کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس glycogenین protein کا ایک tyrosine residue ہے اور اس tyrosine میں یہ benzine ring ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک hydroxyl group bound ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو glycogenین ہے یہ کس reaction کو catalyze کرتا ہے یہ UDP glucose جو ابھی آپ نے دیکھا جسے ہم activated glucose کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس UDP glucose کو اس کے ساتھ bound کر دیتا ہے اور اس reaction کے دوران یہ دو passpate group اور uridine remove ہو جاتا ہے اور carbon number one directly اس tyrosine کے ساتھ bound ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ bound بن جاتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس پہلا glycogenین residue کے ساتھ bind ہو جاتا ہے اور اس reaction کو کون catalyze کرتا ہے اگر یہ glycogenین A ہے تو glycogenین B change جو ہے اس reaction کو catalyze کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا glucose residue بھی اسی طرح add ہو جاتا ہے جس طرح پہلا glucose add ہو گیا تھا فرق یہ ہے کہ پہلا glucose tyrosine کے oxygen کے ساتھ add ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا glucose پہلے والے attached glucose کے oxygen کے ساتھ باند بنا کے glycocidic linkage بناتا ہے ایک سب unit of glycogenین یعنی جو dimer homodimer it catalyze the addition of 8 glucose units to its partner in the glycogenین dimer یعنی A chain B کے reaction کو catalyze کرتا ہے اور B A کو catalyze کرتا ہے جب 8 residues اس کے ساتھ add ہو جاتے ہیں پرائمر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ دوسرا انزائم آتا ہے جسے glycogen synthase کہتے ہیں اس کے آگے جو extension ہوتی ہے وہ glycogen synthase کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اس طرح مزید glucose residues اس کے ساتھ add ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں elongation کے step کی طرف نئے جو glucose کے residues آتے ہیں وہ glycogen کے non reducing terminal residues کے ساتھ add ہو جاتے ہیں نئے جو activated glucose residue آتا ہے جسے UDP glucose بھی کہا جاتا ہے وہ already بنے ہوئے primer میں سے terminal جو glucose residue ہے اس کے carbon number 4 پر موجود hydroxyl group کے ساتھ band بناتا ہے اور اس band کو کہتے ہیں alpha 1 4 glycosidic linkage اور اس reaction کو catalyze کون سا enzyme کرتا ہے جیسے میں نے پچھلی سلایڈ میں بتایا glycogen synthase جو کے key regulatory enzyme بھی ہے glycogen synthesis میں اب آتے ہیں next step کی طرف یعنی branching کی طرف یہاں تک جو آپ نے دیکھا وہ ایک straight chain of glycogen synthesis تھا اب اس کی branching کیسے ہوتی ہے اور کون سا enzyme اس میں انوال ہوتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں glycogen synthase enzyme صرف اور صرف alpha 1 4 linkage بنا سکتا ہے جبکہ وہ alpha 1 6 linkage نہیں بنا سکتا اس کی لئے ہمارے پاس ایک اور enzyme ہے جس branching enzyme کہا جاتا ہے branch کی addition اس وقت ہوتی ہے جب کچھ number of glycosyl residues already straight chain میں bound ہو چکے ہوتے ہیں branch بنتا کیسے ہے اس کا mechanism اس line میں explain ہوا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو already straight chain بن رہا ہے اس میں سے چھوٹا سا part cut جاتا ہے اور وہ کاٹ کے اٹھا کے ایک internal site پہ 6 number carbon پہ add کیا جاتا ہے اچھے جو part کاٹ جاتا ہے اس میں residues کی تعداد کتنی ہونی چاہیے جو typical تعداد ہے اس کی وہ ہے 7 residues توڑ کے اس کو interior side پہ carbon number 6 پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس میں جو enzyme involved ہے اس کو branching enzyme کہا جاتا ہے یہ جو 7 residues کا block cut رہا ہے وہ کہاں سے کٹتا ہے وہ already بنے بنائے بن رہا ہوتا ہے وہ پہلے والے branch سے کم چار residues کے پاس لے پر ہونا چاہیے why is branching important because it increases the solubility of glycogen because further branching creates a large number of terminal residues the sites for the action of glycogen pasporilase and synthase enzymes جس کے نتیجے میں the rate of synthesis or degradation of glycogen is increased یعنی branching کی وجہ سے solubility بھل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی synthesis اور degradation کا process بھی تیز ہو جاتا ہے glycogen olis یعنی breakdown of glycogen یا degradation of glycogen glycogen degradation میں 3 steps ہوتے ہیں پہلے step میں glucose 1 phosphate glycogen سے ٹوٹ کر release ہو جاتا ہے دوسری step میں glucose 1 phosphate جو release ہو جاتا ہے وہ glucose 6 phosphate میں convert ہو جاتا ہے تاکہ اس کی further metabolism ہو سکے اور آخری step remodeling of the glycogen substrate جو باقی ماندہ glycogen رہ جاتا ہے اس کی remodeling ہو جاتی ہے تاکہ further اس کی degradation ہو سکے اب آتے ہیں پہلے step کی طرف release of glucose 1 phosphate اس step کو جو enzyme catalyze کرتا ہے اس کو glycogen phosphorelase کہا جاتا ہے glycogen phosphorelase کیا کرتا ہے کہ وہ glycogen سے ایک glucose molecule کو by the addition of phosphate residues remove کر دیتا ہے اور یہ phosphate residue glucose کے ساتھ ایڈ ہو کے اس کو تھوڑ دیتا ہے glycogen molecules اور اس طرح ہمارے پاس glucose 1 phosphate بن جاتا ہے اس step کو phosphorelase کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس reaction میں کہ ہمارے پاس glycogen ہے اور اس میں n number of glucose molecules ہے اس کے ساتھ ایک phosphate group جب add ہو جاتا ہے تو as a result glucose 1 phosphate release ہو جاتا اور ہمارے پاس جو باقی glycogen بچ جاتا ہے اس میں سے ایک glucose residue کم ہو جاتا ہے لہذا n minus 1 glycogen رہتا ہے step number 2 میں جو released شدہ glucose 1 phosphate ہے وہ glucose 6 phosphate میں convert ہو جاتا ہے اس reaction کو phosphorelucose mutase catalyze کرتا ہے اور اس reaction کے دوران glucose 1 phosphate glucose 6 phosphate میں کروات ہو جاتا ہے اس میں phosphate group carbon number 1 سے 6 پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ reaction کو دیکھ سکتے ہیں آخری step remodeling of glycogen کی طرف اس step کو دو enzyme catalyze کرتے ہیں ایک ہے transparase enzyme اور دوسرا debranching enzyme Transparase enzyme کا کام یہ ہے کہ یہ 3 glucose residues کے block کو کاٹ کے دوسری جگہ پہ glycogen میں بائنڈ کرا دیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو already glycogen ہے اس میں site number 1 پہ ایک branch ہے اور چونکہ پچھلے step میں ایک glucose residue سے remove ہوا تھا لہٰذا یہاں پہ اور وہی branch پھر دوبارہ سے glycogen کے ساتھ کسی دوسری site پہ add ہو جاتا ہے لہذا ہمارے پاس جو نیا glycogen branch at site number 2 1 institute کے site number 2 پہ وہ branch بن جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک glucose molecule جو branching site پہ جو alpha 1 6 glycosidic linkage بنا رہا ہوتا ہے main chain کے ساتھ وہ expose ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور enzyme آ جاتا ہے جسے alpha 1 6 glucosidase یا debranching enzyme بھی کہا جاتا ہے وہ through hydrolysis اس exposed شدہ branched glucose molecule کو تھوڑ دیتا ہے اور اس کو free glucose میں convert کر دیتا ہے یہ جو glucose ریلیز ہوتا ہے یہ branch کے starting point پہ لگا ہوتا ہے اور یہ بانڈ بنا رہا ہوتا ہے alpha 1 6 glycosidic linkage with the existing glycogen molecule اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں already ایک molecule پچھلے step میں remove ہو گیا تھا اب یہ glucose step میں remove ہو جاتا ہے branching والا glucose تو اب ہمارے پاس جو glycogen remaining رہ جاتا ہے اس میں دو glucose کی کمیہ جاتی ہیں تو اس طرح glycogen کی degradation ان چار مختلف قسم کے enzymes کے ذریعے سے ہوتی ہے اور glucose ہمارے پاس release ہو کے further metabolism کیلئے available ہوتا ہے clinical significance of glycogen metabolism ایک disease ہے جس کا نام ہے glycogen storage disease یہ ایک inherited disorder کا ایک group ہے جسے glycogen storage disease کہا جاتا ہے ان میں ہوتا یہ ہے کہ body care tissues میں glycogen کی abnormal مقدار یا abnormal قسم کی deposition ہوتی ہے مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر glycogen کی mobilization نہیں ہوتی اور اس طرح failure of mobilization of glycogen ہوتا ہے اور glycogen deposit form میں ہی رہ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا lecture ختم ہو جاتا ہے so thank you and allah حافظ